سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سیفٹی وال کا دوسرا کاملیاں تجربہ پاکستان میں انٹرنیٹ سروسیز حدید متاثر ویٹس ایپ اور دیگر پلیٹ فارم بھی سورت آن نائن کام کرنے والے رولگے فائر وال کی آزمائی کے لوگوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا انٹرنیٹ رسائی نہ ہونے کی وجہ سے فری لانسرز کی ویب سائٹ نے پاکستانی اکاؤنٹس بند کر دیئے تنقید سے بچنے کے لیے قومت عوام سے رو ٹی بھی چھیدی کیا یہ ہے وائیٹی کی ترقی جان یہ خبر پوائنٹ کی سٹوری میں پاکستان میں سوشل میڈیا فیس بک ویٹس ایپ انسٹاگرام اور باقی پلیٹ فارم پر سیفٹی فائر وال کا دوسرا اور آخری کامجاب تجربہ گزشتہ رات کے مکمل کر لیا گیا ہے اس حوالے سے وزارت آئی ٹی اور پی ٹی اے حکام خاموش ہیں اور ان کی طرف سے اس حوالے سے تصدیق یا تدید نہیں کی گئی وزارت آئی ٹی کے ایک سینئر افسر کا کہنا تھا کہ یہ پی ٹی اے سے متلکہ معاملہ ہے مگر پی ٹی اے کے سینئر حکام نے رابطہ کرنے پر کسی قسم کا جواب نہیں دیا عوام اور میڈیا کی جانب سے جب بھی شکایت کی گئی تو حکومت یا راکین کی جانب سے یہی جواب آیا کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ پوری دنیا میں چل رہا ہے مگر اس کے پیچھے سچائی تو یہ تھی کہ حکومت خود کو تنقید سے بچانے کے لیے فائر وال کا تجربہ کر رہی تھی اس وقت پاکستان بھر میں انٹرنیٹ سرویسز مسلسل خلل کا شکار ہیں راولپنڈی اور اسلامبا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں موبائل ایپس آئی روز متاثر ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے یہاں تک کہ ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ بھی انتہائی سو سروی کا شکار ہو گئی ہے پاکستان میں انٹرنیٹ چل تو رہا ہے مگر اس کی سپیڈ مسلسل کم ہے خصوصاً ڈیٹا پر انٹرنیٹ سرویسز خلل کا شکار ہیں جس کی وجہ سے آن لائن کام کرنے والے فری لانسرز رول گئے ہیں آن لائن فری لانسرز سرویسز نے انٹرنیٹ کی خرابی کے جانب سے پاکستانی اکاؤنٹس بڑاک کرنا شروع کر دی ہیں جن کی وجہ سے ایک تو ویسے ہی بے روزگاری ملک میں بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف انٹرنیٹ بند کر کے فری لانسرز کے کام کو بھی بند کیا جا رہا ہے جس پر عوام خاصی غصے میں دکھائی دیتی ہے ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ سوستونی کی تقنیقی وجوہات ہیں سائبر امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کیبل کی کوالیٹی دیجیٹل ٹریفک بڑھنا اور موسمیاتی تبدیلیاں انٹرنیٹ سرویسز کو متاثر کرتی ہیں بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ سیفٹی فائر وال کے دوسرے کامجاب تجربے کے بعد تمام سوشل میڈیا معمول کے مطابق چلیں گے اور سسٹم بحال کر دیا جائے گا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ سرویس میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ حکومتی احکامات پر سوشل میڈیا تنقید سے بچنے کے لیے انٹرنیٹ بند کیا جا رہا ہے کسی بھی سوشل ایپ پر ویر معمولی سرگرمی کرنے پر سارف یا سارفنگ کو سیفٹی وال کے ذریعے بہت جلڈ ٹریس کر لیا جائے گا ادھر پی ٹی کی جانب سے سرویسز میں خرابی سے متعلق تحال علامیت جاری نہیں کیا گیا مگر عمام کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہے وہ آئی ٹی کی ترقی جس کی وجہ سے آن لائن کام کرنے والوں سے روٹی تک چھینی جاری ہے موسیقی